یہ ہے اپنی غلطیوں کا احساس کریں اللہ سے معافی ماغیں اپنے آپ کو درست کر لیں کام بن جائے گا بات ابھی بہت بگڑی نہیں ہے بہت تھوڑی سی بگڑی ہے لیکن جس طرح ہم لوگ گناہ پر اسرار کر رہے ہیں جس طرح ہم لوگ اپنے کردار کو برباد کر رہے ہیں جس طرح ہمارے اخلاق میں فسق و فجور آ گیا ہے اس سے بہرحال لوٹنا ہوگا لوٹ کر ہی یہ بات بن سکتی ہے ہمارے آپ کے حالات درست ہو سکتے ہیں یقین مانیے اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تو بے نیاز خدا کو کوئی پوری دنیا کہے خدا نہیں ہے تب بھی وہ خدا ہے اور پوری دنیا خدا کے سامنے سجد ریز ہو جائے تب بھی وہ خدا ہے وہ تو بے نیاز ہے نہ اسے سجدوں کی ضرورت نہ اسے آہوں اور آسوں کی ضرورت یہ تو ضرورت ہماری آپ کی ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں اللہ سے قربت پیدا کر لیں اپنے حالات ٹھیک لیں تو دنیا بھی ہماری کخبہ بھی ہماری اور اس ملک میں اگر بے حوصلہ ہو کر ایمان والا جیے گا تو یقین مانیے یہ بات بہت تکلیف کی ہے بے حوصلہ ہو کر جینا جرت کے بغیر جینا ہمت سے دور بھاگنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے تو اگر دل میں ایمان ہے وہاں کوئی گنجائش بزدلی کی نہیں ہے دل میں ایمان ہے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے خود سوچ لیجئے دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے اور جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ اور جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ہدایتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں یقین مانئے کسی درجے میں کوئی بزدلی کوئی کمزوری ہمارے پاس نہیں آئے گی مریں گے اللہ کے نام پہ مریں گے اور شان کے ساتھ مریں گے کہ اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں اس طور پہ نہیں جئیں کہ زندگی بچانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اس سے کام نہیں چل سکتا اس سے آپ کو بلندی اور سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ زندگی جو بھیگ کے تفیل ملے اس سے بہت بہتر ہے موت بہت بہتر ہے موت اس لیے میرے بھائی پورے حوصلے کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیجئے لیکن مقابلہ کا طریقہ کیا ہو جذباتیت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جذباتیت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں اخل و ہوش سے کام لینا ہوگا اور دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنا ہوگا اور اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا